محزز حضرین اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بہت سننے سنانے کو ملتا ہے اسی وجہ سے لوگ ایسی چیزوں کی طرف متوجہ بھی رہتے ہیں اور بہت سارے اظہار مسررت اور اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں اس شرچلے میں سب سے بہترین جو طریقے کار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور وہ بھیجے گئے اس مقصد کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے جیسی پاکیزہ زندگی اور بہترین حیات مبارکہ تھی اس مبارک زندگی کو ان کے صیرت کو ان کے عصوے کو ان کے اوصاف کو ان کے صفات و اخلاق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا احتمام کیا جائے انہوں نے جو سلوک سکھایا وہی سلوک لوگوں کے ساتھ اپنایا جائے انہوں نے جیسی سنجیدہ اور باوقار زندگی کی امت کو تعلیم دی امت کو چاہیے کہ پوری سنجیدگی متانت اور باقار کا مظاہرہ کریں اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور منشے کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کیا جانا چاہیے جو قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف جیسے مثلا گانا ہے گانا تو حضور کے متعلیم کے خلاف ہے ایسے ہی غیروں کے طریقوں سے مشابہت ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے جائے ایسے ہی راستوں میں رکاوٹوں کو کھڑی کرنا آنے جانے والے لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب بننا یہ اسلامی تعلیم کے مغائر ہے حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ہٹا دیا جائے معروف حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبہ ہیں ان میں سب سے اونچی شعبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور سب سے ادنا جو شعبہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے چیز کو ہٹا دیں تو پیارے نبی علیہ السلام کا جو منشاہ ہے اس کو امت پیش نظر رکھے اور ہر ایسے طریق اور اقدام سے پریس کرے جس سے لوگوں میں کوئی نامناسب قسم کا پیغام دیاتا ہو دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں نان مسلم بھائیوں کے بھی باس تہوار اور ایسے موقع پر جو بھیڑ بھار جمع ہو جاتی ہے تو ہر بڑے اچھے طبقے میں باس نامناسب افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بوقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو جائے جگڑا ہو جائے دنگا مٹ جائے فساد ہو جائے تو مسلمانوں کچھ آئیے کہ سمجھداری کا ہوشیاری کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام کرنے والے شخص کے دام فریب میں نہ آئے مسلمان ہوش سے کامل ہیں اس وقت میں ملک میں ایک منافرت والا ماحول ہے فرقہ پرستی کی ایک آگ ہے جو جل رہی ہے اور موقع پاتے ہی لوگ نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ایسی صورت میں اگر امت مسلمہ متحد نہ ہوئی متفق نہیں ہوئی اکھٹے ہو کر کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ نہ کریں تو ایسی صورت میں تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا اس لیے ایک تو اپنے اندر استماعیت اور اتحاد پیدا کریں اور دوسرے یہ کہ ایسے حالات میں جہاں تک ہو سکے متاثرین کی امداد متاثرین کی مدد اہل سروت اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے کرنا چاہئے میری امداد سے کیا ہوں گا ایسا بہت سارے لوگوں کو خیال آتا مسئلہ امداد کی مقدار کا نہیں ہے مسئلہ ہے خدمت کا جذبہ رکھنے والے کے اخلاص کا اسے یاد رکھیں اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی ایسے صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھوڑ کر حصہ لینے کی تلقین کی جو جو دلائی ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ دیا حیثیتوں کے حساب سے ایک کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے جا کے چھوٹی سی مزدوری کی تھوڑے سے کھجور ملے وہ آگے پیش کر دیا حضوری میں پاس اور تو کچھ ہے نہیں بس ہی ایک معمولی سرمایہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں لے کر آیا ہوں اسے قبول فرما لیجئے یہ میرے لئے خوشی کی سعادت کی بات ہوگی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اسے بخوشی لیا بلکہ بڑی بڑی امداد کرنے والے لوگوں کے امداد کے ڈھیروں پر وہ کھجور تھوڑے تھوڑے رکھ دینے کو فرمایا اور یوں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس کی برکت انشاءاللہ یہ تمام امدادوں میں ہو جائے گی تو اللہ جلل شانہوں کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی اخلاص دیکھا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں ہمارے اس علاقے میں ہمارے جینور میں بے انتہار لوگوں کا نقصان ہوا گاڑیاں جلا دی گئی گھر دکانیں جلائی گئی گھروں کو نقصان پہنچا ہو کاروبار متاثر ہو گیا ایسی صورت میں اپنے سے جو امداد ہو سکتی ہے ہر مسلمان کو اس سلسلے میں نہ صرف وہاں بلکہ ہر جگہ کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ضرورت ہو اور جہاں تک ضرورت بندوں کی خدمت و مدد کا تعلق ہے تو اس میں اپنا پرایا نہیں محتاج دیکھنا چاہیے محتاج دیکھ کے خدمت کرو غرض یہ کہ بھائیو اس وقت میں دیکھئے بہت سارے تقاضے ہیں ان تقاضے کو پورا کرنے کے احتمام کرنا چاہیے اور جس بات کو میں نے شروع کیا تھا وہ بات تھی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اسی پر میں اپنی بات کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے انسانوں کو پوری زندگی سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے پورے انسانوں کو پوری زندگی سال کے تین سو ساٹھ دنوں میں ایک دن کے واسطے نیائد ہے تین سو ساٹھ دن کیسے گزارنا سکھانے کے لئے آئے تھے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ سکھانے کے لئے نہیں آئے تھے بارہ مہینے سکھانے کے واسطے آئے تھے زندگی میں سال میں ایک مرتبہ کچھ سکھانے نہیں آئے تھے پوری زندگی سکھانے آئے تھے اس لئے گزارش یہ ہے سال کے بارہ مہینے سیرت تیبہ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اور گھروں میں پیارے نبی علیہ السلام کے حیات بابرکات کا تسلسل سے سنانے کا الگزام کرنا چاہیئے ورنہ محسنہ رہے نوجوانوں کو معلوم ہے کون سے کھیل میں کونسا کھیلاری اچھا کون سے کھیل میں کون سے ملک کی پارٹی اچھی ٹیم پارٹی بولے دو کونسی ٹیم اچھی بال پھینکنے والوں میں سب سے بہترین بال پھینکنے والا کون بیٹنگ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین بیٹنگ کرنے والا کون کشتیاں لینے والوں میں مشہور کشتیوارا کون سوہب معلوم ہے رہبرِ انسانیت محسنِ انسانیت رحمت للعالمین حبیبِ رب العالمین قاتم النبیین سید الأولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے اخلاق کیسے تھے اعمال کیسے تھے سلوک کیسا تھا تعلیم کیا تھی تاریخ کیا تھے شب و روز آپ کے کیسے گزرتے تھے آپ اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے پرائیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا کسی کو بھی ایک جگہ کھڑے رہے کہ ذرا یسو پوچھو تو کیا بولیں گا آسان جواب مولی صاحب آتے جائے ان کا نے جانا کہ پوچھو یسو بات ہوں کیوں بھئی آپ نہیں ہیں امتی آپ کا تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی سے جبکہ ہر مسلمان کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے اس لئے تمام آباب سال کے بارہ مہینے پیارے نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا مسلسل تذکرہ کرنے کا احتمام کرتے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی